مہترم ناظرین اکرام ایسی بھی ہے کہ جنت میں ان کو ایک دروازے نہیں بلکہ آٹھوں دروازوں سے بلا جائے گا ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں تاکہ جنت کے آٹھوں دروازے ان کے لئے کھول لیے جائیں وہ کون سی خوبیاں ہیں کیا نشانیاں ہیں ذرا غور کریں ایک حدیث کے اندر آیا مسندہ حمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 1661 عبدالحمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چار کام کر لے پانچوں انگلی گھی میں مو کرائی میں فائدہ ہی فائدہ ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے نمبر ایک نمبر دو رمضان کے روزے رکھ لے نمبر تین شرمگاہ کی حفاظت کر لے نمبر چار جائز چیز میں اپنے شوہر کی بات مال لے آپ دیکھئے پانچ وقت کی نماز کا تذکرہ ہے اور دوسری نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا پھر اسی طرح نمبر دو روزے رکھنا ہے وہ جو فرض روزے ہیں بس نفلی روزوں پر اُبھارا نہیں گیا ہے پھر اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے تو پہلے آپ دیکھ لیجئے جو عورت اللہ کی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کی بات مانیں گے لیکن جو عورت اللہ سے نہیں ڈرتی وہ بندے سے کیا ڈرے گی اللہ کا ڈر اور خوف پہلے پیدا کرنا ضروری ہے انسان کا ڈر اور خوف نہیں اور نماز پڑھنا ضروری ہے بہت ساری بہنیاں ایسی ہیں نمازی نہیں پڑھتی پردے میں تو گھوم رہی ہیں لیکن نمازی نہیں پڑھتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز پڑھ کے پردے میں گھومیں وہ زیادہ صحیح ہے نا کہ بے نمازی بن کے پردے میں گھوم رہی ہے وہ صحیح نہیں اس لئے نماز پڑھئے جس طریقے سے بہت سارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتی ہیں نماز کو چھوڑے ہوئے مور ہی ماں نماز پڑھتی ہے جوان نماز ہی نہیں پڑھتی ہے سستی اور کاہلی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دیامین پھر اسی طرح روزے رکھنا جس طریقے سے کچھ بھائی روزہ نہیں رکھتے کچھ بہنیں بھی روزہ نہیں رکھتی ہیں ہاں بھائی ان کے کچھ دن ہیں جو ایامِ حیث کے ہیں مہواری جو آتا ہے مہینہ جو آتا ہے تو اس میں بعد میں روزہ رکھنا ہے لیکن نماز تو معاف ہی تو ایسے بھی عورتوں کے لیے نماز مہینے میں کچھ دنوں تک معاف ہے تو ایسے بھی کم ہو گیا ہے تو ان کو تو اور زیادہ احتمام کرنا چاہیے پھر روزہ کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی سستی اور کاہلی شرمگاہوں کی حفاظت عزت و عبرو کی حفاظت بہت ضروری ہے اور شوہر کی جائز چیز میں بات ماننا ہے ناجائز چیز میں بات نہیں ماننا ہے جائز چیز میں تو یہ چار خوبیاں ایسی ہے جس کی وجہ سے جنت کے آٹھوں دروازے کھل لیے گئے اور بھلائے جا رہا ہے ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو اب وہ کہاں سے جائے گی کیسے داخل ہوگی کتنی خوش نصیب ہے وہ بہن اللہ ہماری تمام بہنوں کو یہ توفیق دے دے آمین محترم ناظرین اکرام ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی